السلام علیکم عبدالکرم ٹی وی میں خوش آمدید ڈیئر ویورز آج میں آپ لوگ کے پاس لیٹس نیو اپ ڈیٹس لے کر رہے ہوں سرکاری ملازمین کے حوالے سے سرکاری ملازمین کے حوالے سے ایک لیٹس نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے جس کی ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو آگاہ کروں گا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سکھیل الانسز کی حوالے سے جتنا بھی لیٹس اپ ڈیٹس ہے اس حوالے سے اہم ترین میٹنگ بلائے گی اہم ترین اجلاس ہوا جس کی ڈیٹیل اور نوٹیفکیشن اور پالیسی سے آپ لوگوں کو آگاہ کروں گا آگاہ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے اگر چینل پر فرسٹ ہے میں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ جتنا بھی لیٹس انفارمیشن ہوتی ہے اس کی ڈیٹیل میں اپنے اس چینل پر دیتا رہتا ہوں تو یہاں پہ یہ نوٹیفکیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں یہ نوٹیفکیشن گورنمنٹ آف پاکستان فنانس دیپارٹمنٹ کی طرف سے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے تین جون دوہدار بائیس کو اس نوٹیفکیشن کا جو سبجیکٹ ہے جو مین پوئنٹ ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں پے سکیلز الانسز کی حوالے سے جتنا بھی تجاویز ہیں وہ وفاقی سطح پر بنائی جاتی ہے تو اس حوالے سے پے اینڈ پینشن کمیشن کی جو صفارشات نے جو حتمی مرحل میں شامل ہو گئی تھی تو اس حوالے سے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے مطلب پے اینڈ پینشن کمیشن کی جو صفارشات کا مکمل احیاطہ کرتی تھی جو کمپلیٹ ہونا تھا اس میں توصیح کی گئی ہے تیس جون دوہدار بائیس تک توصیح کر دی گئی ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ نوٹیفکیشن پنجاب فنانس دیپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے پے اینڈ پینشن کمیشن کے حوالے سے جس میں یہی کہا گیا کہ پے اینڈ پینشن کمیشن میں توصیح کی گئی ہے فیصلے میں تیس جون دوہدار بائیس تک اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے پے سکیل الونسز وغیرہ کی جتنا بھی تجاویز ہوتی ہیں وہ وفاقی سطح کے اوپر بنائی جاتی ہے تو اس حوالے سے ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹس آئی بجٹ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو فنانس دیپارٹمنٹ نے بتا دیا ہے اگر جتنا بھی حکومت اگر اضافہ کرنا چاہے بجٹ میں تو وہ کر سکتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا پے سکیل ریوائز ہوتے ہیں نہیں ہوتے الونسز میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن فنانس دیپارٹمنٹ کی طرف سے جو ریپورٹ سامنی آئی ہے وہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی تھینکس فر وچنگ آئی